بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک دن پرانی بریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں بریڈ کے ہم نے آٹھ سلائس لیے ہیں اور اس کے جو کونے ہیں وہ ہم نے ہٹا دیئے ہیں آٹھ سلائس لے لیں آپ چھوٹی والی جو بریڈ ہوتی ہے اس کے اور اس طریقے سے آپ اس کے کونے کٹ کر لیں بلکل اچھے سے جب یہ کونے کٹ ہو جائیں گے تو بریڈ ہمارے پاس آ جائے گی اور باقی اس کے کونے جو ہیں آپ اس کو الگ سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک کپ دودھ چاہیے دودھ ہمیں چاہیے کافی کرم والا جو ملائی والا جو دودھ ہوتا ہمیں وہ چاہیے ایک کپ چینی چاہیے چار الائچی چاہیے تھوڑی سی ہمیں زافران چاہیے یہ بلکل آپشنل ہے آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ آپ کیوڑا وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا ہمیں لیمو چاہیے اور ڈیڑھ کپ ہمیں پانی چاہیے جس کپ سے آپ چینی ناپیں گے اسی کپ سے آپ پانی کو ڈیڑھ کپ پانی لیں گی اور ہم شیرہ تیار کریں گے سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں ایک پتیلی چاہیے اور پتیلی میں ہم نے ڈیڑھ کپ پانی ڈالا ہے ڈیڑھ کپ پانی ڈال کے ہم اس میں ایک کپ چینی ڈالیں گے ایک کپ چینی ڈال دیں گے اور جو الائچیاں ہم نے توڑ کے رکھی ہیں اس میں وہ بھی ڈال دیں گے الائچیوں کو ہلکہ ہلکہ سا کٹ کر لیں تاکہ اس کی خوشبو اچھے سے ہمارے شیرے میں آ جائے اور اس طریقے سے ہم نے چار الائچیاں ڈالی تھی اس کو چمچہ چلائیں گے تھوڑی سی چینی کو ہم ختم کر لیں گے پانی کے اندر گھول لیں گے اس طریقے سے ہم نے چینی کو گھول لینا ہے پہلے ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے اور تاکہ اس میں ایک بوائل آ جائے چینی کو پہلے ملا لیں گے اور اس میں جب جیسی ہی بوائل آئے گا تو ہم نے اس میں آدھا لیمو جو ہم نے رکھا تھا اس کے چند کترے ہم ڈال دیں گے تاکہ ہمارا جو شیرہ ہے وہ جمع نہ اور اس میں کوئی کرسٹل نہ آئے اس طریقے سے ہم نے یہ آدھا لیمو ڈال دیا ہے پہ اس کو ایک دو بال آنے کے بعد ہم نے بلکل لو فلیم کر دینی ہے تھوڑا سا زافران ڈالیں گے زافران نہیں ہے تو آپ کیوڑا وارٹر ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں بس اسی طرح ہلائچی چینی اور پانی میں آپ شیرہ بنا سکتے ہیں لیمو کے چند کترے ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح دو تین بوائل آنے کے بعد آپ نے بلکل لو فلیم کر دینا ہے بہت ہی لو فلیم تاکہ جب ہم گلاب جامنے اس میں ڈالیں تو یہ گرم ہو اس کے بعد ہم گلاب جامن کی ڈو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے جو ہم نے بریڈ رکھی تھی اس بریڈ کو ہم نے اس طریقے سے بارک بارک توڑ لینا ہے اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ اس کو چوپر میں بھی پیچ سکتے ہیں بلکل اور تاکہ آپ کا بہت اچھے سے آپ کی ڈو تیار ہو جائے تو میں اسی طرح اس کو ہاتھوں کی مدد سے توڑ رہی ہوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے اس کو ہم چورا کر لیں گے بریڈ کو اور دودھ جو ہم نے لینا ہے بہت ہی کریمی دودھ لینا ہے جس میں ملائی آتی ہے اگر آپ کے پاس ملائی والا دودھ ہے تو آپ وہ ہی لیں اس سے بیسٹ ریزلٹ آئے گا اور آپ کی گلاب جامون بہت سافٹ اور مزیگی بنے گی اس طرح ہم نے دو دو چمچے کر کے کھانے والی جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں ہم نے ٹیبل سپون ہم نے دو دو چمچے کر کے اس میں دودھ ڈالنا ہے بہت ہی آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھ سے اور اس کو گھونتے جانا ہے تقریباً میں نے پانچ چمچے دودھ کے ڈال دیئے ہیں اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہم مک لیں گے اور اچھا سا اس کو ایک بائنڈنگ سی ڈو بنا لیں گے اچھا سا بائنڈ ہو جائے چیک کر لیں گے ہاتھ سے بال بنا کے کہ یہ اچھی سی بال ہماری بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم تھوڑا سا دودھ اور ڈالیں گے اگر بال میں ہمارے کریک پڑیں گے تو ہم ذرا سا دودھ اور ڈالیں گے اس طریقے سے ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا سا دودھ کر کے بہت اچھی سی ڈو تیار کر لیں گے اب دیکھیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری جو بال ہے وہ بہت اچھے سے بائنڈنگ ہو رہی ہے اور بغیر کریک کے ہماری بال جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہلکا سا لیں اور اس کو چیک کر لیں اس طریقے سے آپ ہاتھوں پہ لیں اور اس طرح سے آپ نے گول کر کے چیک کرنا ہے پہلے کہ ہماری جو ڈو ہے وہ بہت اچھی سی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بال تیار کرنی ہے اس پہ کوئی کریک نہیں آنا چاہیے اب اس طرح ہماری یہ ڈو تیار ہو گئی تھی اب اس طرح تھوڑا تھوڑی سی ایک ہی ناپ کی ہم نے لینی ہے ایک ناپ آپ لے لیں ہاتھ کی مدد سے اگر آپ کو اندازہ ہے تو اسی طرح کی ایک جیسی ہم ساری بالز تیار کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا سے ہماری بالز تیار ہو گئی ہے اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے ایک ہی اندازے سے آپ ناپ لیتے رہیں اگر اندازہ نہیں ہو پا رہا تو آپ اسپون کی مدد سے آپ لے لیں اور ایک جیسی ساری بالز تیار کر لیں اور سائٹ پہ رکھتے جائیں تقریباً چھے چمچے ہم نے دودھ کے اس میں ڈالے تھے اور آپ جب یہ بنانے شروع کریں تو آپ بھی بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے یہ ڈو تیار کریں اور دودھ جو ہے بہت کریم والا ہونا چاہیے اس سے بہت اچھی سے ہماری گلاب جامون تیار ہوگی اس کے بعد میں نے ایک سے ڈیڑھ کپ آئل لیا ہے آئل کو ہم نے ایک پین میں ڈالا ہے اور ہم نے لو فلیم رکھی ہوئی ہے آئل ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بلکل ہم نے ہلکا سا آئل گرم کرنا ہے دیکھیں جب ہم گلاب جامون ڈالیں گے چیک کریں پہلے آپ کہ آپ کا آئل اگر زیادہ گرم ہوگا تو تیزی سے ببلز بنیں گے تو اس طرح کا ہمیں آئل بلکل نہیں چاہیے بلکل اس طرح کا چاہیے بلکل ہلکے ہلکے سے ببلز بنیں آئل میں شروع ہو گئے ہیں اس طرح سے ہم ساری گلاب جامون ڈال دیں گے ایک ساتھ اور بلکل لو فلیم کر دیں گے لو فلیم پہ ہی ہم نے اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے آہستہ آہستہ تقریباً مجھے دس منٹ لگے تھے اور دس منٹ میں ہماری گلاب جامون جو ہے وہ فرائی ہوئی تھی اچھی سی بلکل لو فلیم پہ یہ دیکھیں اب ہلکا ہلکا سا آئل ہمارا گرم ہونے لگا ہے اور گلاب جامون بھی بننے لگی ہیں اس طرح سے ہلکے 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 سے ہلانا ہے کسی بھی کپڑے کی مدد سے آپ پکڑ کے اس کو ہلائیں پین کو اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کو چمچے سے بھی ہلا سکتے ہیں لیکن فوراں چمچہ نہیں لگانا تھوڑی دیر میں آپ نے چمچے سے اس کو مکس کرنا ہے اس طرح سے لو فلیم پہ ہم اس کو پکنے دیں گے تھوڑی سی دیر میں ہم اس کو ہلائیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا یعنی کہ دس منٹ آپ کے لازمی لگیں گے اور دس منٹ میں آپ کی جو گلاب جامون ہے وہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گی جس کلر کا آپ کو چاہیے جو کلر آپ کو چاہیے اگر آپ لائٹ کلر کا گولڈن کلے کی گلاب جامون بنانا چاہتے ہیں تو کلر لائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا درک کلر کی گلاب جامون بنائی تھی تو میں نے اس لئے تھوڑا سا ڈریک پراؤن کلر کیا تھا اس طریقے سے ہلکے ہلکے پکنے دیں اور ہلکے ہلکے سائیڈ میں اس طریقے سے چمچہ چلاتے جائیں لو فلیم ہی رکھیں گے جب ہمارا کلر گولڈن ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا آنچ کو بڑھانا ہے اور اوپر سے اپنی براؤن کلر دینا ہے گلاب جامون کو ابھی ہم نے لو فلیم ہی رکھا ہوا ہے یاد رکھیں کہ ہم نے لو فلیم پہ ہی اس کو فرائی کرنی ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس طرح اس طریقے کا کلر اگر آپ کو چاہیے یا اس سے دارک چاہیے تو آپ تھوڑا سا آر فرائی کر لیں اور پھر جو شیرہ ہم نے رکھا تھا شیرے کو نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نارمل ٹیمپریچر پر شیرہ ہونا چاہیے اگر آپ تھنڈے شیرے میں گلاب جامون ڈالیں گے تو بلکل آپ کی سخت ہو جائیں گی اس طریقے سے اس کو ڈکنا ڈکے ہم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہم نے جب چیک کیا تو گلاب جامون نے اچھا خاصا شیرہ پی لیا تھا یہ دیکھیں اور اچھی خاصی یہ ڈبل ہو گئی تھی اس طرح کافی پھول گئی تھی شیرے کے بعد اب اس طرح ہم نے اس کو نکال دینا ہے بس آپ ایک گھنٹے کے لیے پتیلی کو رکھ دینا ہے اور ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں بچوں کا ہاتھ نہ پڑے اس لیے کہ جب میں نے رکھا تھا تو آدھی ایک دو دو تین تو ویسے ہی غائب ہو گئی تھی پتیلی میں سے گلاب جامون تو اس لیے ذرا سوز سمجھ کی اچھی جگہ پہ رکھیں داکہ بچے ہاتھ نہ ماریں اور آپ کے گلاب جامون پتیلی میں سے غائب نہ ہوں اس طرح سے ہم نے ساری گلاب جامون نکال لی ہے شیرہ ڈالیں پستے سے اس کو گارنش کریں اور میں آپ کو ایک توڑ کے بھی چیک کر آ دیتی ہوں دیکھیں بہتی نرم ہے بہتی سوفٹ ہے اندر تک سے بلکل پک گئی ہے ہماری گلاب جامون بلکل بزار جیسی بہتی ٹیسٹی اور بہتی مزیدار ہماری گلاب جامون تیار ہوئی تھی توڑنے میں بھی بہتی نرم تھی بلکل سخت نہیں تھی بہت زبدس قسم کی ہماری خالی بریٹ اور دوسرے گلاب جامون تیار ہوئی تھی بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ دودھ لیں تو اس میں ملائی ہونی چاہیے ملائی والا دودھ لیں اور دوسرہ جب آپ فرائی کریں گے تو بلکل لو فلیم پہ آپ اس کو فرائی کریں گے اور جب شیرے میں ڈالیں گے تو شیرہ بلکل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل نورمال ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے اور آپ نے شیرے میں بھیگو کے ان کو ڈائریکٹ شیرے میں ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ کی جو گلاب جامون ہیں شیرہ پی جائیں گی اور بہت ہی مزے کی بہت ہی سوئٹ قسم کی آپ کے گلاب جامون تیار ہوں گی بہت ہی جوسی بہت ہی نرم تو بیویس اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئیے تو پلیس اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی ریسی پی آپ تک بہ آسانی پہنچ پائے گی اسی کے ساتھ ہی دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ پیس